بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 11 اپریل 2023 براوز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کی حرمہ بدلتی صورتحال بدلتی ہوئی خبریں بدلتے ہوئے قانون اس میں نظر رکھنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں آج کا نیز پر رنگ مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ قومی اتیاد محمد شاہ سلمان اور ولی اہید کی جانب سے ستر میلین ریال کا اتیاد سعودی قیادت نے فلاحی کاموں کے لیے قومی اتیاد محمد کا آغاز ستر میلین ریال کے اتیاد سے کیا ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے چالیس میلین ریال اور ولی اہید شہدادہ محمد بن سلمان نے تیس میلین ریال دیے ہیں سرکاری قبرتان اداری ایس پی کے مطابق فلاحی خدمات کے قومی پلیٹ فارم احسان کے ایگزیکٹیف چیئرمین ابراہیم الہزینی نے بتایا کہ اتیاد محمد کا آغاز رمضان کے آخری جو اشرے ہیں اس کی آمد پر کیا جا رہا ہے اس دوران افراد کمپنیوں بینکوں مخیر شخصیات اور امیر افراد سے جو ہے وہ اتیاد وصول کے اٹھائیں گے مجد نوی میں دیو حیکل چھتریاں کس طرح کام کرتی ہیں سعودی عرب میں مجد نوی کے سہنوں میں نصب دیو حیکل چھتریاں اپنے ڈیزائن افاظیت اور پرکشش ہونے کے باعث زائرین کی توجہ کا مرکز ہیں مجد نوی کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین مجد کے وسیع و عریض سہنوں میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں جہاں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے قیام کو یادگار بنانے کے لیے دیو حیکل چھتریاں کے کھلنے اور بند ہونے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں مجد نوی جو ہے اس کے سہنوں میں زائرین کو سایہ فراہم کرنے کے لیے دو سو پچاس دیو حیکل چھتریاں لگائی گئی ہیں یہ مجد نوی کے سہنوں کے چاروں جانب جو ہے وہ لگائی گئی ہیں مجد نوی کے سہنوں میں نصب ہر چھتری دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ان میں سے ایک حصہ زیرین اور دوسرا بلائی ہیں چھتری بند کرنے پر دونوں حصے برابر ہو جاتے ہیں اور اس کا جو گھیرہ ہے ایک چھتری کا وہ 25.5 میٹر اور 29.22 میٹر جبکہ وزن تقریباً 40 ٹن ہوتا ہے سورج نکلنے پر چھتریاں آٹومیٹک سسٹم کے تحت کھلتی ہیں اور غروب ہونے پر بند ہو جاتی ہیں سعودی لیبر اتاشی کا پاکستان میں پروفیشنل سکیل ویریفکیشن پروگرام کے مرکز کا دورہ سعودی عرب کے سوالت خانے میں سعودی لیبر اتاشی ماجد بکر نے پاکستان میں پیشہ ورانہ امتحانی پروگرام کے کچھ ہداروں اور مراکز کا دورہ کیا منگل کو کیے جانے والے اس دورے میں نیشنل آثورٹی فور وکیشنل اینڈ ٹریننگ کے ڈپٹی ڈریکٹر محمد عارف اور پاکستان میں وکیشنل ایگزیمنیشن پروجیکٹ کے ڈریکٹر جوہر افضل بھی سعودی لیبر اتاشی کے ساتھ موجود تھے اس دورے کا مقصر لیبر سے متعلقہ معاملات میں ہم آہنگی بڑھانا سعودی عرب میں ملازمت کے امیدواروں کی شرح میں اضافہ اور مراکز کو درپیش چینلجیں سے نمٹنا ہے جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ یہ مراکز مطوبہ کردار ادا کریں عمرہ سیکیورٹی فورس کی پریس کانفرنس آج ہوگی محکمہ امن 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 نے کہا مقام کرمہ میں آج منگل کو عمرہ سیکیورٹی فورس کی دوسری پریس کانفرنس ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق پریس کانفرنس مشترکہ آپریشن سینٹر نائن ون ون کے صدر دفتر میں رات دس پچے ہوگی محکمہ امن امن کے صدرات جنرل محمد البسامی محکمہ شہری دفاع کے صدرات جنرل ڈاکٹر حمود الفرج اور محکمہ پاسپورٹ کے صدرات جنرل ڈاکٹر صالح علیہ مربع خطاب کریں کہ پریس کانفرنس میں رمضان میں اب تک کی کارگردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور آخری عشرے کے لیے منصوبے سے آگہی بھی دی جائے گی گنی بساؤ کے صدر نے مجد نبی میں روزہ رسول پر حاضری تھی گنی بساؤ کے صدر عمر سیسو کو جہاں اس نے مجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ رسول پر حاضری تھی اور نوافل ادا کیا ہیں سلکھاری کبھرس آجنسی ایس پی کے مطابق گنی بساؤ کے صدر مجد نبی پہنچے تو انتظامیہ کے ارتزاروں نے ان کا استقبال کیا رمضان کے آخری عشرے میں گلاف کعبہ کی دیکھ بال اور مواتر کرنے کی رسم سعودی عرب میں ہرمین شورفین انتظامیہ نے سربراللہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی قیادت میں رمضان کے آخری عشرے سے پہلے گلاف کعبہ کی صفائی اور معمول کی مرمت اور اسے مواتر کرنے کی رسم ادا کی سرگاری کبھرس آجنسی ایس پی کے مطابق عبد الرحمن السودیس نے کہا دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں کانا کعبہ کا رضبہ بہت بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور مدیحہد شہداد محمد بن سلمان غلاف کعبہ میں ایک خیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں مدینہ منورہ میں پبلک مقام پر خاتون پر تشدد شہری گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں آمان آمہ کے دو جہد دستوں نے پبلک مقام پر ایک خاتون پر تشدد کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے عربی نیٹ کے مطابق محکمہ آمان آمہ نے بیان میں کہا غلط معلومات پر مشتمل ویڈیو کلیپ بنانے اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے شہری کی تلاشت جاری ہیں محکمہ آمان آمہ کا کہنا ہے کہ مقامی شہری نے پبلک مقام پر ایک خاتون اور اپنے رشتہ دار کو نشانہ بنایتا تشدد کا اور محکمہ آمان آمہ نے پیار میں کہا تشدد کرنے والے شہری کو قانونی کاروائی کے بعد مطلقہ اداری کی تحویل میں دے دیا کیا ہے تائف از سیل روڈ پر بس اُلٹ گئی ایک ہلاک اکتالیس ایشیائی زخمی سعودی عرب تائف میں از جو سیل روڈ ہے اس پر بس اُلٹنے کے باعث ایک مسافر ہلاک اور اکتالیس زخمی ہو گئے متاثرین کا تعلق ایشیائی ملکوں سے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق تائف میں حکام نے مضائع کے امدادی ٹیموں نے حاصل کے اطلاع ملتے ہی ضروری اقدامات کیے ایک ایشیائی خاتون ہلاک ہوگی اور اکتالیس ایسیائی شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا کیا ہے خروج وضا کی خلاوردی کرنے والے ٹوریس ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ ان امیگریشن جو وزارت داخلہ کا دیلی ادارہ ہے قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے خروج وضا اور خروج رہائی کا ذمہ دار ہوتا ہے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی لوگ جب مستقل طور پر اپنے ملکوں کو جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایکزٹ جسے عربی میں خروج رہائی کہتے ہیں ویزہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے خروج وضا کی خلاوردی کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ میں سعودی عرب میں اقامہ پر تھا پچھلے سال خروج وضا پر گیا یعنی چھٹی گیا واپس نہیں آیا معلوم یہ کرنا ہے کہ میں اب ٹورنس ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں یا نہیں سوال کے جوا میں جوازات کا کہنا تھا ہے خروج وضا کی خلاوردی پر سعودی عرب میں تین سال کے لیے پرابندی آئد کی جاتی ہے یہ خلاوردی خروج وضا جن لوگوں پر آئیت ہوتی ہیں وہ کسی بھی دوسرے ویزے جن میں سیاحتی ویزٹ بھی شامل ہیں سعودی عرب نہیں آسکتے واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق ایسے اقامہ ہولڈرز جو خروج وضا پر جاتے ہیں مکرم مدد کے دوران واپس نہیں آتے انہیں جوازات کے سسٹم میں خروج وضا کی کٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے خروج وضا امیاد کا مطلب ہوتا ہے کہ سعودی عرب سے جا کر واپس نہ آنے والے اس کٹیگری کے اقامہ ہولڈرز کو جو ہے اس کٹیگری میں ڈالا جاتا ہے وہ تین سال مکمل کرنے کے بعد ہی دوبارہ کسی دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں خیال رہے خروج وضا امیاد کا نفاظ خروج وضا ایکسپائر ہونے کے بعد سے کیا جاتا ہے اگر اس دوران یعنی خروج وضا ایکسپائر ہونے کے بعد پابندی کا نفاظ ہونے سے پہلے ہی آپ کے کفیل کمپنی جو ہے فیس ادا کرنے کے بعد اس میں توسیع کروالے تو پابندی والا قانون نافذ نہیں ہوگا بصورت دیگر خروج وضا ایکسپائر ہونے کے ایک سے تین مہینے کے اندر جوازات کا سسٹم جو ہے وہ آٹومیڈک طریقے سے پابندی والی کٹیگری میں شامل کر دے گا سائے خاص کے ویزے پر مقیم ایک شخص نے سوال کیا چھوٹی پر جانے کے لیے کفیل نے خروج وضا لگایا مگر بعد میں اس کے کہنے پر سفر نہیں کر سکا آپ خروج وضا ویزے استعمال کرنے کے لیے دیگر محلج ختم ہونے میں دو دن باقی ہے کفیل کا کہنا ہے کہ چھوٹی ایک ماہ آگے بڑھا تو کیا اس صورت میں خروج وضا کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج وضا ویزے کے لیے دیگر مدت کے دوران اس پر سفر کرنا ضروری ہے اگر سفر کا ارادہ ملتوی یا کینسل کر دیا جائے اس صورت میں لازمی ہے کہ مقررہ مدت کے دوران اسے کینسل کروائیں خروج وضا کو مقررہ مدت کے اندر کینسل نہ کرانے کی صورت میں ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کے جاتا ہے جبکہ مقررہ مدت کے اندر کینسل کرانے پر کوئی جرمانہ نہیں ہوتا ایک بار جاری ہونے کے بعد خروج وضا کی مدت میں تبدیلی نہیں کر جا سکتی اور ناجمع شدہ فیس جو ہے جس کے مقابل میں خروج وضا ویزا حاصل کیا گیا ہے ریفرنڈ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی جو فیس ہوتی ہے اسے دوبارہ بھی استفال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ وجہ کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائکوات شیئر کرنا مت بولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم